ہم نے آلو کے پراتھے تیار کیے ہیں بہت ہی سپائسی بہت ہی زبردست قسم کے تو کس طرح بنائے ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں اور پلیس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا اچھے چھے کمنٹس بھی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا ہے آپ نے تو چلی آئیے آلو کے پراتھے تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مستقراتے خوش و خرم ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ہیں وائلڈ آلو جس کو میں نے میش کر لیا ہے اور کیا بن رہا ہے اس کا اس کے بارے ہیں جی آلو کے پراتھے اور فرمائش کی ہے ابو بکر نے تو ہم آج بنا رہے ہیں آلو کے پراتھے تو اس کے لئے میں نے حسبی ضرورت آلو لے کر وائل کیے چھیل کر اس طرح میش کر لیا ہے اچھے سی میش کیے اس کو مکمل میش لیا ہے تھوڑا تھوڑا سی بیچ میں اس طرح گھٹلیاں سے بھی ہوں گی اور یہ اچھی لگتی ہے اسی طرح چاہیے ہمیں آلو تو ہم نے یہ لے لیا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے چاپ کیا ہے پیاز، ہری مرچے، دھنیا اور پدینہ یہ میں نے چاپ کر لیا ہے یہاں ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اور اب ہمارے پاس جو مسالہ جات ہیں ان میں ہے دھڑا مرچ آدھی چاہی کی چمچ، لال مرچ کا پاوڈر آدھی چاہی کی چمچ، گرم مسالہ آدھی چاہی کی چمچ سے تھوڑا سا کم ہے نمک، ہزوزائی کا اور یہ ہے زیرہ آدھی چاہی کی چمچ، دھڑڑا سا پیسا ہے اور یہ ہے دھنیا سابوت جس کو میں نے دھڑڑا سا پیسا ہے یہ بھی آدھا چمچ ہے تمام مسالے شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نمک مرچ اپنے مرزے کے مطابق لیں اب ان تمام مسالوں کو آلو میں ہم مکس کر لیتے ہیں اچھا جی مکس کرنے کے لیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے دبا کر مکس نہیں کرنا ہم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو اس طرح مکس کرنا ہے تاکہ پیاس کا پانی دھنیا پدینہ پیاس ہری مرچے ہیں جو ان کا پانی جو ہے وہ اس میں چھوٹ نہ جائے تو ہم اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے اس طرح کر کے اس کو مکس کریں گے ہم اس کو دبا کر مکس نہیں کریں گے در ویز یہ ہمارا جو مکسچر ہے وہ بہت ہی لیکوڈ سا بن جائے گا تو اس طریقے سے ہم اس کو میش کر لیتے ہیں سوری اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھا جی الحمدللہ ہم نے مکسچر مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس شکل کا بنا ہے نمک میں چاہ آپ یہ یہاں پر اچھے سے چیک کر سکتے ہیں اب ہم اس کو لے آتے ہیں یہاں سائٹ پر اور آٹا ہم نے ویسے ہی گوندا تھا جیسے نارملی آٹا گوندا جاتے ہیں عام طور پر بس نمک ڈال کے گندوم کا آٹا ہم نے گوند لیا ہے تو ہم نے پیڑے بنا لیا ہے پیڑے جو ہے نا وہ چھوٹے سائز میں بنایا ہے بڑے سائز میں نہیں بنایا اب ہم پیڑوں کو جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا بے لیں گے آدھا آدھا بے لیں گے اور اسی طریقے سے ہم دوسرا پیڑا بھی اسی سائز میں بے لیں گے جتنے سائز میں ہم نے پیڑا بے لیا ہے اسی طرح ہم نے دوسرا پیڑا بھی بے لیا ہے اب ہم اس کے اوپر آلو کا جو مکسچر ہے وہ رکھتے ہیں اور یہ اس کو پھیلائیں گے اس طرح اور اس کی مٹائی جو ہے نا ہم بہت زیادہ نہیں کریں گے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ رکھ بھی سکتے ہیں لیکن جو نارملی جو ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ مٹائی نہیں ہوتی تو ہم اس کو صرف تھوڑے تھوڑے سے کنارے بند کرنے کے لیے جگہ چھوڑ کر ہم تمام جگہ پر جو ہے اس کا مکسچر اس طرح لگا لیں گے اچھا جی دیکھیں اس طریقے سے ہم نے تمام مکسچر جو ہے نا آلو والا وہ پراتھو پر پھلا دیا ہے تھوڑی تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہے کنارے تاکہ ہم جو ہے اس کو بند کر سکیں تو اس کے لیے اب یہ جو دوسری روٹی ہم نے بیلی تھی وہ ہم اس کے اوپر اس طریقے سے رکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور کناروں کو آپس میں ملا کر انگلیوں کے مدد سے اس طرح برابر کرتے ہوئے ہم انگلیوں کے مدد سے اس کو اس طرح یہ دیکھیں اس طرح پریس کریں گے اور اس کو اس طرح زور سے دبا کر اس کو بند کر دیں گے ٹھیک ہے اور بیچ میں سے بھی تھپ تھپائیں گے تاکہ آپس میں مل جائیں گے دونوں روٹیاں بھی اور اس کا مکسچر بھی اور اب ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے ہلکا سا بھیل کر ہاتھوں سے بھی بڑا ہو جائے گا یہ اور یہاں پر توا ہم نے رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اس کو ہم ہلکا سا گریز کر لیں گے گھی یا آئل آپ جو بھی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ہلکا سا ہم اس کو گریز کریں گے اور روٹی کو اس پہ ڈال دیں گے پراتھا دیکھیں ہم نے اس پہ ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا بڑھا کے ڈالا ہے فلیم کو جو ہے وہ میڈیم پہ رکھنا ہے آپ نے تاکہ پراتھا جلینا اور ڈیڑھ مینن کے بعد ہم نے پراتھے کو جو ہے وہ پلٹا دینا ہے دیکھیں ہم نے پلٹا دیا ہے ہلکا سا گھی بھی لگایا ہے نیچے اور اب ہم اس کو ہلکا ہلکا سا گھمائیں گے تاکہ ایک ہی جگہ سے جلنا جائے توا میرا تھوڑا سا پتلا ہے تو تھوڑی سی روٹی جو ہے وہ جلدی سکھ جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بیچ میں سے جو ہے کافی پتلا ہے تو بیچ میں سے تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جتنا آپ نے گھی لگانا آپ نے مرضی سے گھی لگائیں اور اس کو سکھتے جائیں جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھا ہے اس کو ضرورت ہے سکھنے کی ہلکا ہلکا سا سکھیں گے تو زیادہ اچھا سنکھے گا پنارے سنکھیں سپیشلی پودینے کی بہت اچھی خوشبو آرہی ہے جو میں نے اس پہ پودینہ شامل کیا ہے آزمیدار پراتھا ہوگا یہ پہلا پراتھا ہم نے سیک کر اتار لیا ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ کسی وجہ سے آپ کو میں دکھا نہیں پائی کیمرہ جو تھا وہ آف ہی رہا تو اس کے لیے معذرت تو دوسرا پراتھا بھی ہم نے اسی طرح بیل کر اور یہ دوے پر ڈال دیا ہے اور اس کو سینکھ رہے ہیں ہم اب اس کو پلٹانے کی باری ہے تو اس کو پلٹ دیتے ہیں الحمدللہ جی پراتھے تیار ہیں اور یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے زبردست پراتھے ہمارے تیار ہوئے ہیں علو کے تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کمیٹ شیئر کیجئے اور نئے آنے والی پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ